بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل انچوائے انفو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں میکرو سوفٹ ورڈ 2016 ہم نے ہوم ریبن کمپلیٹ سٹیڈی کر لیا ہے اس کے ساتھ انزٹ کو بھی ہم نے کمپلیٹ سٹیڈی کر لیا ہے تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ ہے ڈیزائن کی ڈیزائن کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ تھیم ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈاکومیٹ فار میٹنگ کی اپشن ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو آ جاتی ہے پیچ بیک گراؤنڈ کی اپشن تو سب سے پہلے آپ کو میں آپ جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے کہ یہ پیرا گراف لکھا ہوئے آپ آتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کی ڈاکومیٹ فار میٹنگ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سب سے اوپر آپ کو ٹائٹل بتایا ہوئے نیچے ہیڈنگ بتائی ہوئی ہے یہ تب ہی آپ کا پیرا گراف جو سوری آپ کا تب ہی یہ سٹرائل اور تھیم اپلائی ہوگا جب آپ نے اپنے ڈاکومیٹ کو ٹائٹل اور ہائیڈنگ کے اندر جو ہے آپ نے اس کو اپلائی کیا ہوگا ابھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف جو ہے اس کے اوپر ہلکی سی چینجنگ آ رہی ہے کوئی زیادہ چینجنگ نہیں آ رہی اگر آپ تھیم پہ آتے ہیں تو تھیم پہ بھی آ کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے جو فونٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے اگر دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ تو یہ فونٹ جو ہمارے پاس ہے کیلیبری ہے تو اگر یہاں پہ ہم ڈیزائن پہ آنے کے بعد تھیم پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہم نے یہی ایک تھیم لگا لیا ہے اور اس کا جو فونٹ ہے کچھ یہ اس کا نام رکھا ہو اس نے جو ہم نے تھیم لگایا ہے تو جو ابھی ہم نے اپلائی کر کے دیکھنا ہے دیزائن میں ہم نے تھیم پہ کام کرنا ہے اور ڈاکومیٹ فارمیٹنگ پہ ہے ساتھ کلر ہے فونٹ ہے پیراگراف سپیسنگ ہے ایفیکٹ ہے سیٹ اس ڈی فالٹ ہے واتر مارک ہے پیج کلر اور پیج پورڈر یہ ہم نے دیزائن کی بار کو آج کمپلیٹ سٹڈی کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل انجوائے انفو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کرتے ہیں جی سٹارٹ یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہاں پہ پیراگراف ہے تو اس کو ہم یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اپنا جو ہے ٹائٹل اور ہیڈنگ کی طور پہ یہاں پہ اپلائی کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے ایک ڈاکومیٹ جو ہے میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو پیک پہ اگر آتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک اوبجیکٹ کی اپشن بتائی تھی ہم فائل اوپن کرنے کی بجائے ہم یہی سے وہ فائل کا ڈیٹا لے لیتے ہیں ٹیکس فروم فائل لکھ کرتے ہیں ٹیکسٹو پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہم نے فائل اپنی سیف کی تھی اس فائل کو ہم کر لیتے ہیں اوپن یہاں پہ اس فائل کا جو نام ہے وہ جو میں نے دیا تھا وہ ڈیزائن کے نام سے میں نے اس فائل کا نام دیا تھا تھوڑا سا اوپر آتے ہیں یہ یہ ڈیزائن ٹیپ کے نام سے میں نے اس کو میں انزرٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے وہ فائل کو یہی پہ اپنا جو ہے اس کا ڈیٹا اپنے کرنٹ فائل کے اندر ہی اوپن کر لیا ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ہم نے جو یہاں پہ اگر نیچے آتے ہیں تمہارے پاس وہ بھی ہمارا پیرا گراف ہے جو ہمارا اوپن تھا ہم نے جہاں پہ اپنے ماؤس کا سرکل رکھا وہیں پہ وہ فائل کا جو ہے سارا ڈیٹا اور ٹیکس اوپن ہوا ہے تو ابھی آجاتے ہیں ہم اوپر تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس میں اس کو یہاں سے کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر سرکل ہوگا اسی وجہ سے یہ ٹیکس میں یہاں سے تھوڑا سا کر دیتا ہوں اور ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے یہ ہائیڈنگ ہے کچھ بولٹس کو اپلائی کی ہوئے ہیں یہ نیچے ہائیڈنگ ہے ٹھیک ہے ساری اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے سمپل ان کو کیا ہوئے بولٹ یہاں پہ آپ اس کو کرنا ہے ہم نے ٹائٹل تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹائٹل ہے تو ٹائٹل اس کو اپلائی کر دیتے ہیں یا یہ اپلائی کر لیں یا یہ کر لیں جیسے کہ میں یہ اپلائی کر لیتا ہوں اس کے ساتھ یہ ہائیڈنگ ہے تو یہ ہائیڈنگ آپ کے پاس ساری ہیں میں جیسے اس کو ہائیڈنگ 1 کر دیتا ہوں اس کو ہائیڈنگ 2 کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ہم ہائیڈنگ بنا لیتے ہیں کنٹرول بھی کر کے تھوڑا بول کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ہائیڈنگ 3 دیتے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم ہائیڈنگ 1 دیتے ہیں اور اس کو ہم ہائیڈنگ دیتے ہیں 4 اور ساتھ اس کو جو اپشن اس کو ہم تھوڑا نیچے لیتے ہیں اس کو بھی ہم ہائیڈنگ دیتے ہیں ہے ون اور اس کو ہم دے دیتے ہیں ہیڈنگ فائف اور اس کو بھی ہیڈنگ تھری دے دیتے ہیں اور اس کو بھی ہیڈنگ اب دے دیتے ہیں ون یہ کچھ ہم نے سیٹنگ اپلائی کی ہے اس کے ساتھ یہ ٹیکس کو میں نے کلر دیا ہوئے اور یہاں پہ جیسے یہ پیرا گراف ہے اس کو سلیٹ کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں سٹرائل وغیر اپلائی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں نیچے اور کوئی سٹرائل ہے تو یہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ والی ہے اس کو تھوڑا سا سٹائل اپلائی کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ یہی سٹائل ایک لگا لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اپنا ڈیزائن کی اندر آنے کے بعد تھیم اور ڈاکومیٹ فارمیٹنگ کو ڈاکومیٹ فارمیٹنگ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھیم پہ آنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے یہاں پہ اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے permit فارمیٹنگ پہ تو اب دیکھیں کہ آپ نے پہلے آپ کیا کر رہے تھے सیمپل آپ کا document جو ہے وہ جو ہے اس کا font وغیرہ ہی تبدیل ہو رہا تھا ابھی آپ دیکھیں گے تو اس کا جو ہے style وغیرہ بھی change ہو رہا ہے تو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ style دیکھیں جو border ہے sorry bottom کی سائے پہ border ہے اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے کچھ یہ ہے کچھ hiding ہے کچھ یہ دیکھیں یہ style ہے جو آپ style لگائیں گے اس کے اوپر وہی style apply ہو جائے گا جیسے کہ یہ ہم نے style apply کیا ہے جو ہم نے پسند کیا ہے اپنے پاس یہ ایک style لگا لیا ہم نے تمام جو ہمارا ہے text اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس theme کی option ہے theme پہ بھی آپ دیکھیں کہ اب جو theme apply کریں گے وہی theme اس کے اوپر apply ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ theme جس جس کے اوپر ہم لے کے جا رہے ہیں وہی theme ہمارا جو ہے format اس کے اوپر apply ہو رہا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیسا theme apply کرنا ہے اپنے work کے اوپر جیسے کہ ہم نے یہ theme select کر لیتے ہیں تو نیچے ہی آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ ہے reset to theme from template اس پہ اوپر click کر دیں تو reset ہو جائے گا آپ کا theme اور ہم نے یہ theme apply کیا تھا یہ والا تو اس کے ساتھ ہے آپ کو browse theme اور save current theme کی بھی option موجود ہے save current theme پہ کرتے ہیں تو dextro پہ وہ آپ theme کو apply کر سکتے ہیں جیسے میں ٹیکسٹو پہ apply کر دیتا ہوں اور اس کا نام direct رکھ دیتا ہوں آج کا میں نام اس کا جو ہے اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں 12345 اور میں save کر رہا ہوں save کرنے کے بعد ہم بعد میں apply کر کے دیکھ لیتے ہیں یا کہ ہم ابھی apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم reset کر لیتے ہیں theme اور اس کے اوپر آنے کے بعد ہم آئے پاس ہے browse یہاں پہ browse for theme پہ کلک کرتے ہیں ڈیکسٹو پہ ہم نے وہ apply کیا تھا تو ہم theme کو کرتے ہیں open 12345 ہم نے نام رکھا ہو اس file کا تو ابھی یہاں پہ وہ file ہمیں یہ ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی theme ہمارا apply ہو گیا ہے وہ theme کو آپ save کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے کہ آپ کے پاس بہت ساری documents آپ بنانے ہوتی ہیں آپ نے daily اور different وغیرہ theme لگانے پڑتے ہیں یا ایک ہی theme آپ کو لگانا پڑتا ہے تو آپ اس طرح اپنے theme کو save کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتا دیا document formating ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے apply کر سکتے ہیں وہ آپ document apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کے پاس ہے color کی option theme color تو یہ ہے custom ہمارا یہ دیکھیں جو کسٹ color پہ یہ سوڑی ایک بار اس کو دوبارہ نیچے لے جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد اب دیکھیں جو آپ color select کرتے ہیں یہاں پہ وہی color آپ کے document پہ apply ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ color چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ کس طرح کا color آپ نے کرنا چاہ رہے ہیں یہ نیچے customize color پہ click کر کے بھی آپ color وغیرہ کو change کر سکتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہ جیسے کہ یہ color سارے apply ہیں اس کے اوپر آپ نے کوئی color کرنا ہے آپ نے green کرنا ہے یہاں پہ جیسے یہ color ہے تو اس کو ہم red کر دیتے ہیں اور save کرنے کے بعد جہاں پہ green تھا اس نے green کر دیا ہے اور black تھا اس کو ہم نے کچھ کو red کیا تھا وہ یہاں پہ theme نہیں مثلا کہ وہ color نہیں ہے یہاں پہ دوبارہ اگر select کرتے ہیں پھر بھی custom color پہ آتے ہیں جیسے کہ ابھی میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ کچھ color change ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو custom پہ آپ کو یہ ہی ہے کہ ساری آپ کو one by one apply کر کے آپ کو دیکھنا پڑے گی جیسے کہ اس کو black بھی کر دیتے ہیں تو یہ black ہو جائے گا تو ابھی میں صرف وہی color apply کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ہے جیسے کہ یہی ہے color ہم نے apply کیا ہوا ہے ساتھ ہمارے پاس یہی پہ font کی option ہے جو آپ font یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں وہی font آپ apply کر لیں کچھ آپ کے پاس یہاں پہ font جو ہے پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ apply کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو font چاہیے font کا style وغیرہ یا آپ اپنے آپ document کو control a کرنے کے بعد select کر لیں اور home tap پہ آنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ اپنے document کا جو آپ font رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ apply کر سکتے ہیں تو design پہ ہم study کر رہے ہیں ابھی ساتھ ہمارے پاس ہے paragraph spacing اس پہ اگر پلک کریں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ no paragraph space ہے compact ہے تو tight ہے open ہے relaxed ہے اور double ہے تو جیسے آپ اپنے جو ہے paragraph کو spaces دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں یا customers paragraph custom paragraph spacing پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو spacing یہاں پہ دیں گے وہی spacing آپ کی account ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہے effect کی option effect پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے جو بھی effect اگر کوئی picture ہو گئی جیسے کہ میں اس کے اوپر control a کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ یہ effect کچھ بغیرہ جو apply آپ نے کرنا چاہتے ہیں وہ apply آپ کر لیں گے اس کے ساتھ ہے پھر set as default پہ کلک کریں تو یہاں پہ set as default اگر ہم نہیں یہ بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو yes کر دیں گے ٹھیک ہے تو جو ہے آپ کی setting وہ set as default ہو جائے گی back پہ آ جائے گا اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس ہے watermark کی option watermark آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اکثر کوئی file وغیرہ کو اس کو اگر کوئی copy paste کرنا چاہتا ہے تو اس کے file کے جو ہے back پہ watermark جو ہے بنا ہوتا ہے یا لگایا ہوتا ہے وہ ہی آپ اپنے document پہ بھی apply کر سکتے ہیں یا جو ہم نے insert کے اندر یہاں پہ ہم نے آپ کو quick part کے اندر watermark کا بھی بتایا تھا ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ watermark جو ہے آپ save کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے insert کے اندر پڑا تھا watermark ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے وہ اس تفصیل سے بتا دیا تھا کہ آپ اپنے quick part کے اندر watermark کو save کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ اس کو click کرنے کے بعد اب یہاں پہ آتے ہیں quick part کے اندر save selection کے اندر تو یہاں پہ وہ watermark کی آپ کے پاس option ہے تو یہاں پہ تو آپ بنانے کے بعد design پہ آئیں گے تو وہ watermark یہاں پہ آپ کے پاس show ہو جائے گا اگر آپ simple یہاں سے بنا اپنا ایک کو لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہے فائل اس کے اوپر watermark apply ہو گیا ہے اگر اس کو control z کرتا ہوں back آتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس نیچے ہے custom watermark کی option اس کے اوپر click کر دیں یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے picture کی option ہے اگر آپ picture لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ picture پہ click کریں گے اور select picture پہ click کرنے کے بعد اگر آپ internet سے download کرنا چاہے تو یہاں پہ apply کر دیں یا آپ کے drive کے اندر save ہے تو یہاں پہ apply کر دیں جو آپ کی internet drive ہے اس کے اندر browse جو آپ کے computer کے اندر جو file پڑی ہوئی ہے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنی جو ہے میرا logo ہے میری channel کا اس کو apply کرتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں ok تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری file ہے جو اس کے ساری file کے اوپر ہمارا watermark جو apply ہو گیا اس کے ساتھ اگر آپ دوبارہ آتے ہیں تو آپ کے پاس remove background کی option ہے یا watermark کلک کریں تو اس کو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ select picture دوبارہ کریں ٹھیک ہے وہی picture کو جو آپ نے لگائی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کچھ یہاں پہ light show ہو رہا ہے نیچے تو ابھی اب دوبارہ اس picture کو select کرتے ہیں insert کرتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑا سا جو dark ہو گیا اگر جیسے picture آپ کی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اچھا result آجے گا تو یہ ہے آپ کا watermark اگر آپ کو text لگانا چاہتے ہیں تو میں اس کو remove watermark کر رہا ہوں تو میں آ رہا ہوں پھر custom watermark پہ تو یہاں پہ text پہ click کریں گے جو آپ نے language select کرنی ہے وہ ہیں اور یہاں پہ جو آپ نے text لکھنا ہے وہ آپ text لکھیں گے جیسے کہ میں اپنے ہی چینل کا نام لکھ رہا ہوں enjoy info اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے phone کا style دینا وہ دے لیں گے نیچے آپ کے پاس color کی option ہے color جیسے کہ میں دے دیتا ہوں اس کو blue color دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں apply اور ok ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ساری document ہے اس کے نیچے watermark apply ہو چکا ہے color وغیرہ change کر سکتے ہیں اگر نہیں لگانا تو simple آپ اس کو remove water ground remove water mark پہ click کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا یا آپ save selection water mark gallery میں save کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہے page color کی option page color کے اوپر apply کریں تو آپ اپنے page کو جو color یہاں سے دینا چاہتے ہیں وہ آپ color apply کر سکتے ہیں print وغیرہ کے لیے color نہ apply کریں اگر آپ نے soft form میں کسی کو تو تب آپ color وغیرہ جو apply کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ اپنے page کو color دیں گے وہی color apply ہو جائے گا جیسے کہ میں یہی color دے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو last way option پیج بورڈر کی پیج بورڈر آپ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے document کو کرنا ہے book پہ کلک اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہے style ہے جو آپ line کو اپنے style دینا چاہتے ہیں جیسے کہ یہی ایک style میں نے پسند کیا ہے اس کے ساتھ color آپ نے جو دینا ہے میں red color دیتا ہوں اور width ہے کہ آپ نے کیسا اس کو width کرنی ہے وہ آپ کی مرضی apply کر دیں اور اس کے بعد آپ ok کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ساری document کے ساتھ page پورڈر لگ گیا تو آج document formatting color font اور یہ جو ساتھ options آپ کو نظر آرہی ہیں یہ apply کی ہیں تو اس کو آپ one by one apply کرنے کے بعد اپنے document کو set وغیرہ کر سکتے اس کے ساتھ ہی آج کی جو ویڈیو میں کر رہا ہوں ختم اور تمام دوستوں سے ان پی کی روکیسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل انچوائے انفو کو کر دیں سبسکرائب اور ویل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ تمام دیکھنے والوں دوستوں کو اللہ پاک خوش رکھیں اور خیر آباد رکھیں اللہ حافظ